بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اسلام علیکم ناظرین ناظرین اگرامی اس وقت پاکستان کی اگر موجودہ صورتحال کو دیکھا جائے تو اس وقت جو سب سے بڑا اہم سوال ہے جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ معاشی ترقی کا ہونا ہے مہنگائی کا بڑھ جانا ہے اور سب سے جو اہم نکتہ ہے جو اشاریے بتایا جا رہے ہیں وہ بیرونی کرزوں کا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بیرونی کرزے دور ہو سکیں گے کیا پاکستان ایشین ٹائگر بننے کا خواب پورا کر سکے گا اور یہ سال یعنی دوہزار اکیس کا سال پاکستانی معیشت کے لیے کیسا ہوگا یعنی کیا پاکستان اس سال میں معاشی ترقی کر سکے گا یہ سوال بڑا اہم سوال ہے وزیراعظم پور اعتماد ہیں اور سٹیٹ بینک نے بھی ایک اشاریہ پانس سے دو اشاریہ پانس پیسر تک معاشی ترقی کا تخمینہ لگا لیا ہے لارج سکیل جو منفیکچرنگ ہے اس میں اس مالی سال میں پانچ فیصد سے زیادہ کی ترقی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جبکہ گزشتہ دو سال میں مسلسل منفی گروتھ ریکارڈ کی گئی اب اگر موجودہ ترازل کی بات کی جائے تو کرنٹ اکاؤنٹ کنٹرول میں ہے اور پانچ ماہ میں سرپلس رہا ہے دسمبر میں برامدات میں اٹھارہ فیصد اضافہ ہوا لیکن ورلڈ بینک سال دوہزار اکیس کے لیے جہاں پوری دنیا میں یہ بات کہہ رہا ہے کہ یہ چار فیصد ترقی کر سکتی ہے یعنی پوری دنیا کی ترقی کا جو اندازہ بتا رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ چار فیصد ترقی کا ٹارگٹ ہے یعنی کرونا کے بعد ایک بڑی ریکاوری دیکھ رہا ہے جنوبی ایشیا کی خطے کے لیے تین اشاریہ تین فیصد ترقی کا ٹارگٹ دیا جا رہا ہے جبکہ پاکستان کے لیے دوہزار اکیس میں بھی محض اشاریہ پانچ فیصد کی ترقی کا ٹارگٹ دے رہا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا واقعی ایسا ہے دوہزار اکیس بائیس کے لیے پاکستان کی ترقی کا ٹارگٹ صرف دو فیصد دیا گیا ہے جبکہ خطے کے لیے دوہزار بائیس میں تین اشاریہ آٹھ فیصد ترقی کا ٹارگٹ رکھا گیا ہے بھارت کی معیشت اس سال کرونا کی وجہ سے بری طرح متاثر ہوئی ہے لیکن اگلے سال کے لیے ورلڈ بینک پانچ اشاریہ چار کی بات کر رہا ہے اور اس سے اگلے سال کے لیے پانچ اشاریہ دو فیصد ترقی دیکھ رہا ہے بنگلہ دیش کی اگر بات کی جائے تو بنگلہ دیش کی معیشت کرونا کے باوجود منفی نہیں ہوئی یعنی ہمیں پورے سنیریو کا بھی جو ہے وہ ہمیں جائزہ لینا ہوگا اس لیے آپ کے سامنے یہ افیکٹن فگر رکھ رہا ہوں اگلے سال کے لیے ایک اشاریہ چھے اور اس سے اگلے سال کے لیے تین اشاریہ چار فیصد ترقی کا تخمینہ دے رہا ہے چین کے لیے سات اشاریہ نو فیصد اور پانچ اشاریہ دو فیصد ترقی کا تخمینہ ہے لیکن پاکستان کے لیے صرف پوائنٹ فائیو پرسنٹ ترقی دیکھ رہا ہے ورلڈ بینک اس خدشے کا اظہار بھی کر رہا ہے کہ سروسیز سیکٹر میں معاشی ریکاوری کے کم امکانات ہیں جس سے غربت میں اضافہ ہو سکتا ہے جس سے غربت بڑھ سکتی ہے کیونکہ یہ سیکٹر پاکستانی معیشت کا سب سے بڑا سیکٹر گنا جاتا ہے تقریباً پچاس فیصد گنا جاتا ہے اور کم آمدنی والوں کی کمائی کا ایک اہم ذریعہ ہے اور اتنی کم ترقی کے ساتھ نہ تو روزگار کے مواقع پیدا ہو سکتے ہیں اور نہ ہی وزیراعظم کا تیز ترقی کا ایک اور وعدہ اور دعویٰ پورا ہو سکے گا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا حکومت کے پاس اس کا متوادل ہے اس وقت مہگائی کنٹرول میں ہے انڈسٹری ترقی کر رہی ہے شرح سود نیچے ہے تو کیا اس صورتحال میں مزید سرمایہ کاری مزید انڈسٹریز مزید ترقی اور برامدات میں مزید اضافے کی توقع کی جانی چاہیے یہ سوال بڑا ہم سوال ہے اب تذیعہ کار کیا کہتے ہیں تذیعہ نگاروں کے مطابق آنے والا سال پہلے سے کہیں بہتر ہوگا اتنی بری معاشی بدھالی کے باوجود اگر ہم یہ صورتحال اپناتے ہیں تھوڑی سی بھی بہتری سمجھتے ہیں کہ آ جائے تو یہ ٹھیک نہیں بلکہ زیادہ بہتر ہونا چاہیے تھی ہم عمومی طور پر یہ بات کہتے ہیں ورلڈ بینک کا فگر اگر مان لیا جائے تو ایک فیصد بہتری ہوگی اور اگر سٹیٹ بینک کا فگر مانا جائے تو تقریباً دو فیصد بہتری ہوگی اب اس بارے میں ورلڈ بینک کیا کہتا ہے ورلڈ بینک کا تو خیال ہے کہ دو سال بعد جا کر کہیں بہتری ہوگی جبکہ تجزیہ نگاروں کے مطابق کرونا دوبارہ پھیل رہا ہے اور اگر یہ اسی طرح سے پھیلتا رہا تو پوری دنیا کے جتنے بھی ترقی کے دعوے ہیں وہ بے سود ثابت ہوں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ کرونا کب حتم ہوتا ہے اور اس کی ویکسین کب آتی ہے جو امیر ترین ممالک ہیں ان میں ویکسین موجود ہے اور یہ کہا جا رہا کہ جن ملکوں میں ویکسین آتی جائے گی وہ ملک ترقی کرتے جائیں گے بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ سٹیٹ بینک کے فگر کو درست سمجھنا چاہیے کہ پاکستان دو فیصد ترقی کر سکتا ہے ان کے مطابق ابھی تک لارڈ سکیل منفیکٹرنگ کے جو نمبر آئے ہیں وہ کافی حوصلہ افضاء ہیں اور آگے جا کر وہ نمبر اور بہتر ہوں گے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایکسپورٹ میں بہتری ہو رہی ہے ذرہ مبادلہ میں بہتری آ رہی ہے جبکہ سروس کے امپورٹ میں کمی ہو رہی ہے ذرہ مبادلہ میں بہتری واقع ہو رہی ہے اور سروس کے امپورٹ میں بھی کمی واقع ہو رہی ہے یہ تینوں فیکٹر بڑے اوصلہ افضاء ہیں اس کے علاوہ سٹیٹ بینک نے جو سہولیات دی ہیں جیسے شرائع سوت کم کی ہے نئی انویسٹمنٹ کے لیے سوت کی شرائع کم کی ہے کرزے زیادہ دیئے ہیں اور اگر کرزوں کی بات کی جائے تو تقریباً دو سو ستر بلین روپے سے یہ زائد کے کرزے ہیں اب بے شمار درخواستے پینڈنگ ہیں وہ پانچ سو بلین تک کی درخواستے ہیں پانچ سو بلین تک درخواستیں دی جا سکتی ہیں جن لوگوں کو اتنا سستا فائنانس مل رہا ہے وہ جو نئی انڈسٹری لگائیں گے اس سے بھی معاشی اشاری بہتر ہوں گے اس سے بھی معاشی صورتحال میں بڑا فرق دیکھنے کو ملے گا اب وزیراعظم کے وی ان کے مطابق کچھ انڈسٹرییاں لگ رہی ہیں اور کچھ اس سال لگیں گی کچھ اگلے دو سال میں چالوں گی تو آہستہ آہستہ بہت بہتری آتی جائے گی اس وقت سب سے فیورٹ مارکیٹ پاکستان کو گنا جا رہا ہے اس وقت سب سے فیورٹ جو مارکیٹ ہے وہ ٹیکسٹائل کی ہے کافی گیمہ گیمی ہے اور ٹیکسٹائل سیکٹر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے لوگ دھڑا دھڑ کام کیے جا رہے ہیں دیکھا دیکھی جس طرح سستے کرزے مل رہے ہیں دس سال کے لیے لوگ انویسمنٹ کی طرف آ رہے ہیں اور دس سال کے لیے آپ کو بھی چاہیے جو لوگ چاہتے ہیں وہ بھی انویسمنٹ کریں اس وقت میں بینکوں نے کنسٹرکشن کے شعبے میں ایک سو اسی بلین سے زائد کے کرزے دیئے ہیں آپ اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب یہ سارا کام ہوگا تو یقیناً بہتر نتائج آئے گے ظاہری طور پر تو کام اچھے ہو رہے ہیں اسی طرح پسلے سال ریوینیو کی بات کی جائے تو پسلے سال کا جو ریوینیو تھا وہ تین ہزار نو سو بلین کا ریوینیو تھا اس سال چار ہزار نو سو بلین کا ٹارگٹ ہے اور یہ وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں کہ اگر ہم ٹارگٹ حاصل کرنا کی جانے جائیں گے تو چوتھے کوارٹر میں وہ ریوینیو گروت بہت اچھی ہو جائے گی اور اچھی ہوتی نظر آ رہی ہے ہو سکتا ہے تیسرے کوارٹر میں ریوینیو گروت بیس یا پچیس فیصد ہو اور چوتھے کوارٹر میں یہ ہی گروت بڑھ جائے اور چالیس سے پچاس فیصد ہو جائے اور اوڈرال جو پانچ فیصد کی بات کی جا رہی ہے جو گروت کی بات کی جا رہی ہے وہ پانچ فیصد تک ہو جائے گی چھے مہینے میں بیس یا پچیس فیصد نظر آئے گی اب اگر مکمل تذیعہ پیش کیا جائے اور تناظر کو دیکھا جائے تو آئی ایم ایف نے بھی پاکستان کی بہتر ہوتی معیشت کی تعریف کی ہے آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ نئے سال میں پاکستان کی معیشت مرحلہ وار بہال ہوگی اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حکومتی اقدامات سے پاکستان میں دوسرے پیز میں بھی صورتحال بہتر نظر آ رہی ہے حالانکہ کرونہ بھی ہے لیکن کرونہ کی صورتحال بھی بہتر ہوتی جа رہی ہے اور معاشی صورتحال بھی بہتر ہوتی ہے دیکھا یہ جا رہا ہے کہ کوئی بھی ڈونر ایجنسی کسی ملک کی تعریف نہیں کرتی اگر وہ کہے کہ اس ملک کی معاشی حالت بہتر ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک کو اب کرزوں کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کوئی بھی ڈونر ایجنسی یہ نہیں چاہے گی کہ کوئی ملک ترقی کرے کوئی ملک اس سے کرزیں نہ لے اگر کوئی ملک اس سے کرزیں نہیں لے گا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا کاروبار کیسا چلے گا تو ایم ناک کی طرف سے پاکستان کی جو تعریف ہے وہ واقعی قابل تحسین ہے اور واقعی سوچنے کی بات ہے اس کا مطلب ہے کہ پاکستان واقعی ترقی کر رہا ہے اس کے علاوہ بھی کچھ اچھے کام ہو رہے ہیں مثلا یہ اچھے کام کیا ہیں گزشتہ ماہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے ریکارڈ جو ہیں ڈالرز بھیجے ہیں یہ دو اشاری چار ارب ڈالرز کی ترسیلات تھیں ریکارڈ ترسیلات ہیں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ مسلسل چھے ماہ سے ترسیلات زر دو ارب ڈالرز سے اوپر گئی ہیں یہ بھی ریکارڈ ہے گزشتہ مالی سال کی نسبت ترسیلات زر میں چوبیس اشاریہ نو فیصد اضافہ ہوا ہے روہ مالی سال کے چھے ماہ میں یہ اضافہ اسی طرح سے دیکھنے میں آیا ہے اور چودہ اشاریہ دو ارب ڈالرز کی ترسیلات زر پاکستان میں آئی ہے یہ چھے ماہ کا مسلسل ریکارڈ ہے حکومت کا یہ ریکارڈ ہے جبکہ مسیرت تجارت نے یہ بتایا ہے کہ دسمبر میں امریکہ کو برامدات میں ستائیس فیصد اضافہ ہوا دسمبر دوزار بیس میں امریکہ کو چار سو پچیس میلین ڈالرز برامدات ہوئیں جبکہ گزشتہ سال دسمبر میں ہماری برامد کی بات کی جائے تو تین سو چونتیس میلین ڈالرز تھی یہ پہلی بار ہوا کہ امریکہ کو برامدات چار سو میلین ڈالرز سے تجاوز کر گئے پھر جولائی تا دسمبر کے دوران امریکہ کو ہماری برامدات میں اٹھارہ فیصد کی بات کہی جا رہی ہے کہ اٹھارہ اشاریہ چار فیصد اضافہ دیکھنے میں آیا ہے جولائی تا دسمبر امریکہ کو ہماری برامدات دو ارب بیس کروڑ ڈالرز ہوئی ہے گزشتہ سال اگر اسی عرصے کی بات کی جائے تو دو ارب تین کروڑ ستر لاکھ ڈالرز کی برامدات تھی ہیں اس دفعہ سترہ کروڑ سے زائد ڈالرز کی برامدات ہوئی ہے امریکہ کو ہماری برامدات میں اضافہ ایکسپورٹرز کی بڑی کامیابی ہے اور پاکستان میں بھی کسی حد تک عام استعمال کی چیزیں سستی ہوئی ہیں لیکن ابھی بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو سستہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اور حکومت کو چاہیے کہ وہ اسے سستہ کرے جیسے گھی ہے چینی ہے پٹرول ہے یہ تمام چیزیں مہنگی ہیں لیکن امید یہ کی جا رہی ہے کہ پھر بھی مہنگائی کچھ کم ہوگی اب ہمیں توجہ اس بات پر دینی ہے کہ روزگار کے مواقع پیدا کریں اگر روزگار ملنا شروع ہو جائے گا ہمارے لوگوں کو اور لوگوں کی تنخواہیں بڑھتی رہیں گی تو مہنگائی محسوس نہیں ہوتی حکومت کو چاہیے کہ ایسے اقدامات کرے کہ عام آدمی ریلیف محسوس کرے اس تمام تر صورتحال پر جو موجودہ صورتحال ہے وزیراعظم عمران خان کو ان کی ٹیم کو مبارک بات دینی چاہیے کہ جنہوں نے اتنا بڑا حدف رکھا ہے گزرشہ سال بھی انہوں نے حدف سے زیادہ جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں ٹیکس کولیکشن کی تھی ریونی جنریٹ کیا تھا اس دفعہ بھی امید ہے کہ پاکستان یہ ترقی کرے گا اور ترقی کی تمام تر منازل تیہ کرے گا آپ تمام لوگوں کی سمارتوں کا بہت شکریہ